خبر شامل کرتے ہیں ڈڈیال ازاد کشمیر سے عابد گالس کی اس ریپورٹ کے مطابق شیخ الاسلام ڈاکٹر محمد طاہرٹو القادری اور آپ کی قائم کردہ تحریک منحاج القرآن کا وجود اللہ تعالیٰ کا بہت بڑا احسان اور اعنام ہے شیخ الاسلام ڈاکٹر محمد طاہر القادری کی جہاں مذہبی تعلیمی انقینت خدمات ہیں وہاں دیگر فلاحی رفائی اور معاشرتی خدمات کا اقلام اتناہی سلسلہ جاری ہے جس کی ایک قریب منحاج ویل فیر ٹرسٹ ہے منحاج القرآن ویل فیر ٹرسٹ نے ڈیڈیال ازاد کشمیر میں پہلا آغوش پروجیکٹ لانچ کرنے کا پروگرام بنا لیا پورے ازاد کشمیر میں پہلا پروجیکٹ ہے منحاج ویل فیر ٹرسٹ کے آل ورلڈ انچارج فیصل مشتی کی ڈیڈیال آمد پر تحصیل منحاج القرآن ڈیڈیال کے سرپرستیالہ بابا جمیل انساری تحصیل صدر خواجہ تارک دکھی اور عبرار حسین شاہ دیگر قائدین نے ممبران نے گلے میں مالا ڈال کر پرتفاق استقبال کیا دکھی انسانیت کی خدمت کا درد رکھنے والے چوہدری بشارت مرہوم کی طرف سے آرزی آرٹ کنال جو کہ چھپران سہالیا روڈ پر واقع ہے آگوش پروجیکٹ میں یتیم بے سہارا دینی تعلیم کے ساتھ ساتھ جدید تعلیم دی جائے گی منحاج ویل فیر ٹرسٹ کے آل ورلڈ انچارج فیصل مشتی اپنی ٹیم کے نیچی ہوتل میں تشریف لائے اور پروجیکٹ کے حوالے سے غرض و گائز پیش کی تقریب کا باقاعدہ آغاست تلاوت اقلام پاک سے کیا گیا اور بعد میں ناتے رسول مقبول پڑھی گئی مقررین نے خطاب کرتے ہوئے کہا ادارہ منحاج ویل قرآن بے سہارا یتیم کا سہارا بنا مشہور ناتخوان برطانیہ ملاد رزا قادری کے چچا جان ارشد ساکی نے کہا ملاد رزا نے اس پروجیکٹ کے لیے کافی رقم اکٹھی کر لی ہے اور باقی جلد مکمل کر لیں گے بشارت مرہوم کی طرف سے دی گئی ارازی کا وزٹ بھی کیا گیا